گاؤں کا ہسپتال اہری بھری پہاڑیوں اور سمیتی ندیوں کے درمیان بسے ایک پرامن گاؤں میں ایک چھوٹا سا ہسپتال تھا اگرچہ یہ شائستہ تھا ہسپتال گاؤں والوں کے لیے آرام اور دیکھ بھال کی جگہ تھا ڈاکٹر امینہ کی سربراہی میں ایک مہربان اور سرشار ڈاکٹر ہسپتال نے اپنے محدود وسائل کے باوجود چاروں طرف سے لوگوں کا علاج کیا ایک موسم سرما میں ایک خوفناک فلوگاؤں میں پھیل گیا ہسپتال میں ہر عمر کے لوگ آتے تھے اور جلد ہی یہ بھر گیا ڈاکٹر آمنہ اور نرسوں کی اس کی چھوٹی ٹیم نے دن رات کام کیا تاکہ سب کی دیکھ بھال کی جا سکے لیکن وہ جانتی تھی کہ انہیں مزید مدد کی ضرورت ہوگی بہران کے بارے میں سن کر دیہاتیوں نے ہسپتال کی مدد کرنے کے لیے ظاہر کرنا شروع کر دیا تاہم وہ کر سکتے تھے کسان مریضوں کی پرورش کے لیے تازہ کھانا لائے ایک مقامی بڑھائی نے ہسپتال کے پرانے لکڑی کے بستروں کی مرمت کی اور یہاں تک کے بچوں نے قدرتی علاج کے لیے قریبی کھیتوں سے جڑی بوٹیاں اکٹھی کی رزاکاروں نے ڈاکٹروں اور نرسوں کو صاف کرنے کھانا پکانے اور ان کی مدد کرنے میں مدد کی جس سے ہسپتال کو پیار اور نہداشت سے بھرا گھر جیسا محسوس ہوا ہسپتال شفایابی کی جگہ سے زیادہ میں تبدیل یہ گاؤں کا دل بن گیا جس میں سب ایک دوسرے کی دیکھ بھال کے لیے مل کر کام کر رہے تھے ڈاکٹر امینہ حمایت کے لیے شکر بزار ہیں ایسی ہمدرد کمیونٹی کا حصہ بننے پر فخر محسوس کرتی ہے وہ مسکرائی جب اس نے گاؤں والوں کو ہنستے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے دیکھا بیماری کے باوجود ان کے حسلے بلند ہو گئے چند ہفتوں کے بعد فلو آخر کار کم ہو گیا اور گاؤں نے مل کر جشن منایا وہ نہ صرف بیماری سے لڑے تھے بلکہ ایک کمیونٹی کے طور پر قریب اور مضبوط ہو گئے تھے امید اور اتحاد کی علامت کے طور پر کھڑا تھا جو ہر ایک کو یاد دلاتا ہے کہ مشکل کے وقت بھی مہربانی اور تعاون کسی بھی چیلنج کو فتح میں بدل سکتا اس دن سے دیہاتیوں نے ہسپتال کو صرف بیماری کے علاج کی جگہ نہیں سمجھا بلکہ وہ اسے ایک ایسی جگہ کے طور پر سوچتے تھے جہاں سے ان کے دل اور برادری کو بھی شفا ملی موسیقی